پرابلم اس ملک میں اب یہ ہے کہ بھاجپا کو جو اپسولیوٹ پاور ملا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ بہت جلدی میں ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا کارنفیڈنس ابھی اتنا نہیں ہے جتنا وہ ظاہر کر رہے ہیں بھاجپا کے لیے یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ وہ جس بیگراؤنڈ سے ہے وہ ایک آڈیلیجکل بیگراؤنڈ ہے سنگ کا بیگراؤنڈ ہے تو ہم اس کو بہت تشویر سے دیکھتے ہیں اس معنی میں تشویر سے دیکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو مسلمان ٹارگیٹڈ ہیں پہلے بھی تھے اب بھی ہیں اور شاید آگے بھی رہے ہیں لیکن ہم چونکہ ایک سوچ ہم بھی رکھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مٹانے سے لوگ نہیں مٹ جاتے وہ فیصلے ہی آنی ہوا کرتے لیکن مٹانے والوں کو جب تھوڑی طاقت آتی ہے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ وہ قیامت تک طاقت انہیں کے پاس رہے گی تو یہ بنیادی طور پر یہ قانون اس نظریہ کی تقویت کے لیے ہے کہ اس ملک کو ایک دوسرے نظریہ کی طرف لے جانا ہے دوراشر کی طرف لے جانا ہے اس کے پہلے رکھاوٹ مسلمان ہیں دوسرے رکھاوٹ کرسچن ہیں اس لیے کہ یہ ریلیجن کے باہر ریلیجن ہے لیکن جس ریلیجن کی یہ بات کر رہے ہیں اور جس بنیاد اور جس سمجھتان پر یہ آئے ہیں یہ سمجھتان سے آنا ان کی ضرورت اور مجبوری ہے لیکن اس سمجھتان پر ان کا نہ وشواس ہے نہ کبھی انہوں نے اس کے کہنے میں تکلف کیا ہے کہ وہ اس سمجھتان کو ہی مانتے ہوں تو نتیجہ یہ ہے کہ اب ٹارگٹ کر کے سی اے کے تحت انہوں نے جس طریقے سے انٹی کانسٹیوشنل سمجھتان کے خلاف ایک خانون بنایا اور اس میں مسلمانوں کو ایکسکلوٹ کیا اور ادرز کو جو ہے انہوں نے شامل کر لیا تو ان کو کھلے طور پر کہنا چاہیے کہ ہم یہ پرسیکیوشن کی منیات پر نہیں بلکہ دھرم کے آدھار پر قانون بنا رہے ہیں کر رہے ہیں لیکن کہنے کو ڈرتے ہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے کہنا چاہیے کہ ہم دھرم کو سامنے رکھ کر بنا رہے ہیں آپ اگر پرسیکیوشن کہتے ہیں تو ان کا خوکلاپن یہ ہے کہ پرسیکیوشن صرف جو ہے افغانستان اور بنگلہ دیش میں نہیں ہوا ہے یہ بحث الگ ہے کہ سب یہ پرسیکیوشن کے بارے میں آپ معلومات جو دے رہے ہیں وہ مسلیٹ کر رہے ہیں ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے ہیں لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ جس بنگلہ دیش سے مائگریشن زیادہ ہوا ہے خود آسام سے آپ کو جو لوگوں کو آپ نے کنکلوڈ کیا ہے 19.67 لیکس ہیں اس کے 2 تھرڈ ہندو ہیں جبکہ مسلمانوں کے نام سے سارا کیمپیں چلتا رہا تو 2 تھرڈ ہندو ہیں اس کا مطلب وہاں سے جو ہندو آیا ہے وہ بنگلہ دیش سے آیا ہے تو یہ آیا کیوں اور لائیا کس نے اس کے پولیٹک سیدھی سی یہ ہے کہ نورتیسٹ میں ٹرائبلز ہیں اور ٹرائبلز اپنے آئینٹیٹی اور اپنے وجود کی کے لیے بلکل سنسٹیو ہیں اس لیے وہ ہندو بنگالی کو بھی نہیں آنے دینا چاہتے ہیں مسلم تو دور کی بات ہندو بنگالی کو نہیں آنے دینا چاہتے ہیں بی جے پی اے چاہتی ہے کہ ٹرائبلز انٹیمنٹس کو کانفیڈنس میں اگر نہیں لے سکتی تو اپنا ووٹ بینک ڈیولپ کرے اپنا ووٹ ایمپورٹ کرے اس لیے جو ریزسٹنس ہم دیکھ رہے ہیں جامعہ سے پہلے ریزسٹنس جو چلا ہے وہ نورتیسٹ میں اور خصوصاً آسام سے چلا ہے تو یہاں پر آسام میں ان کے سامنے مذہب کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے لیکن دوسری بات ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس بنگلہ دیش سے آپ بات کر رہے ہیں تو بنگلہ دیش بنایا کس نے ہم نے بنایا بھارت میں بنایا ایدرا نے بنایا اور جب بنایا ہے تو بنگلہ دیش کو پھر ہم ٹھیک کیوں نہیں کر دے ہم تو کہیں گے موڈی جی سے کہ بنگلہ دیش اور لوگ کی اتنی جورت ہے تو بنگلہ دیش کو ازم کر لو اس کو مرج کر لو تو پھر وہاں تو مسئلہ ہی نہیں رہے گا کچھ لیکن آپ کے انٹینشنز دوسرے ہیں آپ بھارت کو اکھڑنی لے جانا چاہتے ہیں آپ تو بھارت کو مزید ڈیوائیڈ کرنا چاہتے ہیں اس میں آج مسلمانوں کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ ان کو نہ سمدر میں ڈھیکل سکتے ہیں نہ ختل کر سکتے ہیں آپ ایسا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ ڈر کر فیر سے اپنے دھرم پریورتن کریں